بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے وادی پنشیر کی جو جیت ہے وہ ابھی تک دنیا کو حضم نہیں ہو رہی اور اسے دیکھیں کوئی نہ کوئی نے شکست کی وجہ سے قربانی کا بکرہ انہیں چاہیے دنیا کو جہاں جنرل فیض حمید کے افغانستان جانے سے تو بڑی تکلیف ہوئی لیکن اب جو ہندوستان میں برطانیہ کی ایمائی سکس کا خفیہ ایجنسی کا ریچرڈ مور گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا سی آئی اے کا ویلیم برنز گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور اب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال نے جو رشن سیکیورٹی سے بات کی اور اس سے جو منتے کی اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتا ہوں لیکن اسے دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے پاکستان کے بہاول پر پر اس وقت جو ائر بیس موجود ہے وہ نشانے پر ہے دنیا کے اس کی وجہ کیا ہے مکمل طور پر اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں یہ دعویٰ کہ پاکستان کسی قسم کی پنشیر مداخلت میں پاکستان نہیں شامل تھا یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں خبریں دے رہے ہیں کہ پنشیر میں پاکستان نے کوئی مداخلت کی اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں ان کے پاس پہلے سنیں ثبوت کیا ہے پنشیر کا ایک گورنر ہے کمال الدین نظامیز کا نام ہے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ جی اوپر ہوا سے کچھ آتا ہے وہ گرتا ہے نیچے اور پھٹ جاتا ہے اور یہ سوائی پاکستان کے کسی کے بس صلحیت نہیں کہ ہوا میں سے کچھ مار سکے اور اس کے دعویٰ کو تاج الدین سروش نامی ایک صحافی ہے اس سے جب پوچھا آپ کو کہاں سے پتا چلا کہتا ہے جی مجھے گورنر صاحب نے بتایا مجھے سنی سنائی باتیں اپنے مضموم ایجنڈے کو دنیا میں چلانے کے لیے اس فتح کو داغدار کرنے کی کوشش اور پاکستان کے ڈرون پرگرام پر اب دنیا کی نظر ہے کیونکہ تکلیف انہیں بڑی سخت ہے جون دوہزار پندرہ میں پاکستان نے براک کے نام سے اپنا ڈرون دنیا کو دکھایا جسے کال ادم ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال بھی کیا اور بڑی کامیابی سے استعمال ہوا چن چن کر ٹی ٹی پی کو پھڑکایا جس سے انہوں غصہ آیا پھر پاکستان نے ملٹری کی پریڈ میں بھی دنیا کو دکھایا اب براک کے ہم دنیا سے خرید نہیں رہے ہمارے اپنے بھی ڈرون آلا قسم کے مقامی طور پر نسٹ کے سائنس دان اور انجینئرز کی مدد سے بنے ہوئے پھر پاکستان نے ترکی سے بھی لیے اور چین سے بھی لیے جو چین کے ڈرون ہے ونگ لانگ ٹو اس کا نام ہے یہ لانگ رینج کے ڈرون ہے بڑی لانگ رینج کی یاد رکھئے گا اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر جو لوگ نظر رکھے کچھ عرصے سے بیٹھے ہوئے کہ ان کا ڈرون پروگرام ان کا نیوکلیر پروگرام تکلیر ساری یہ ہے مسئلہ سارا یہ ہے انہوں نے ابھی دعویٰ کیا تھی کہ بہاولپور پر جو ائر بیس ہے اور گوگل میں اس میں انہوں نے سٹیٹس نے نکالا سیٹلائٹ سے تصویر ہے کہ جولائی میں اس کی ان کے پاس ایک تصویر ہے جس میں چار ڈرون انہیں جولائی میں نظر آئے حملہ آپ یاد ہے استمبر میں وہ یہ چار ڈرون جو تھے چین کے بننے ہوئے سی ایچ فور ڈرون ہیں تصویر آپ کو آ رہی کون سی ہے یہ مہرین کہہ رہے ہیں جی ڈرون کو چلانے کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں انتی رہے ہیں چین کی جب تک اپنی سیٹلائٹ استعمال نہ ہو اور اس کا ایک لائن پر ریڈیو کنٹرولنگ گراؤنڈ پر موجود نہ ہو یہ ڈرون نہیں چل سکتے تقریباً نممکن ہے اتنی لانگ رینج میں بارڈر کا فاصلہ دائے کرنا اور یہ ڈرون کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں پوری رپورٹ میں آپ کو دکھا دوں گا میں نے پڑھی یہ ساری یہ سگنل ٹریکنگ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو پنشیر میں نہیں مار سکتا پاکستان یہ انہوں نے بات کی پاکستان کو اس کو فائدہ کیا ہے یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی نئی اکمت کنٹرول کر تو کر رہے ہیں تو پنشیر کو بنا اگر نہ بھی وہاں پر یہ قبضہ ہوتا نہ پاکستان املاکتا تو پھر بھی کنٹرول تو کر رہا تھا اس لئے یہ دعویٰ پاکستان نے تو بری طرح مسترد کیا طالبان نے بھی مسترد کر دیا کسی قسم کا کوئی ڈرون پنشیر میں استعمال نہیں ہو کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی جہاز استعمال نہیں ہو سب بقواہ سے ساری فتح افغان طالبان کی اپنی ہے اب دوسری طرف دیکھیں کہ برطانیہ امریکہ ان کے خفیہ ایجنسیوں کے چیف جا کر عجید دوال سے ملاقاتیں کرتے ہیں عجید دوال نے ان کو بلایا اور کل راج اور روس کی بھی ملاقات ہیں اس لئے روس کانفرنس میں بھی نہیں آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی کانفرنس اس کے سیکرٹری کانسلر سے انہوں نے ان کی منت ترلہ کی کہ آپ نہ جائیں آپ اس کانفرنس میں پاکستان کی کانفرنس میں نہ جائیں انہوں نے رکوانے کی کوشش کی منافقت دیکھیں کہ ابھی تین دن پہلا جنرل فیض حمید پہنچے اور اس کے بعد تینتیس میمبران پر ابھی جو افغان حکومت بنی ہے اس میں دیکھیں ان کا گوانتانا موبے کے قیدی موجود ہیں بگرام ایربیس کے قیدی موجود ہیں اقوام متحدہ کی پپنیوں کے شکار قیدی موجود ہیں وہ دنیا بھر کے تمام قیدی بیرونی دنیا کے قیدی اور اپنے ہی ملک میں قیدی جنہیں بر صحابر اس انہوں نے قید رکھا آج وہ اپنے ملک کے مالک بنے ہوئے آپ کے یا میرے نہیں اپنے ملک کے انہیں یہ بات حضر نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو گیا خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کا بار بار نام آتا ہے اور کہا جا رہے ہیں ہندوستان کے حضر جن کے ہزاروں کی تعداد میں جنگجو جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں اور اس وقت انہیں ہندوستان کو خطرہ ہی ان سے لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ جو ہے اس طرف رخ نہ کر لیں کشمیر کی طرف نہ چلے جائیں تو وہ روس کو اور چین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بڑا خطرہ ہے ان سے طالبان سے لیکن چین اور روس دونوں ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اسی لئے دونوں کے بیسیاں ابھی کھلیں گے البتہ افغان رہماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی جو آپ کو باتا ہے موجودہ گرمنٹ فارم ہو رہی ہے اس میں بھی ہندوستان منتے سماجتیں ترلے کر رہے ہیں کہ روس کسی طرح اس میں شامل نہ ہو کیونکہ پرانے تعلقات تو ان کے تھے ہیں اب یہ میٹنگ انہیں کسی طرح کے رتائج نہیں دے سکتی ماسوائے برطانیہ امریکہ روس ان کی امید یہ تھی کہ یہ شاید اس کی برپور مدد کریں گے لیکن اب ان کا اپنا دیکھیں کہ انہوں نے سابق حکومت پر اربوٹ ڈالر انویس کے ڈیم بنائے روڈ بنائے فلان ڈم کہا 98 ملین تو صرف پارلیمنٹ پر لگا دی وہ سارا کرپشن کی نظر ہو گیا اب ایک افغان حکومت جو ابھی عوام کی مرضی اچھا عوام کی مرضی میں اس لئے کہانے ہوں دیکھیں کہ کتنی ان کی بڑی فوجتی ہے افغان فوجتی پیسہ تھا سارا کچھ آپ کو پتا ہے بینہ گولی چلائے آپ اگر فتح کرتے تو اس کا مطلب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ورنہ کہیں نہ کہیں سے اتنی زیادہ مضاہمت ہوتی آپ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے ابھی اگر خواتین کھڑی ہوئے تصویریں آ رہی ہیں بندوقوں کے سامنے تو کیا لوگ نہیں مر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن یہ ساری گیم ہے اس لئے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں انسانی بقا کا البتہ مسئلہ بہت بڑھا ہے اور اس میں چین نے پہلا قدم بڑھایا 31 ملین ڈالر افغانستان کو دیئے اور ساتھ اس کی انٹینم گورنمنٹ کو تسلیم بھی کیا یہ بات تب ہی انداد کی چین اس بات کو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے حالات میں سوکھ لوگوں کو فنڈز کی بہت اشد ضرورت ہے سردیاں دیکھیں آنے والی ہیں میں پہلا بندہ ہوں گے شاید میں اس پر بات کروں لیکن یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے راشن، ڈالیں، چاول، روٹی، ادویات، ویکسینز وغیر یہ سب انہیں چاہیے اور ظلم دیکھیں کہ دس ارب ڈالر ان کا اپنا امریکہ کے بینکوں میں فریز کر لیا کہ نہیں ملے گا اب پاکستان نے افغانستان کے لئے چین، تاجکستان، ازباکستان، ایران یہ کانفرنس کی روس اچانک آخری لمحے میں غائب ہو گیا یہی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میٹنگ میں نہیں آئے باقی سارے ملک ممالک جو افغانستان کی مدد کے لئے تیار ہیں اقوم متحدہ سے اور ساتھ قطر سے بھی بڑی مدد آ رہی ہے امریکہ، چین، روس اور برطانیہ کی طرف سے انہیں بار کوئی تعاون نہیں ملا چین نے سوری کا تسمیل نہیں دیئے ہندوستان کی اب ساری امید پروپیگنڈے کی طرف سارا پروپیگنڈا اور وہ پروپیگنڈا ہے اور ان کا میڈیا اور وہ ساتھ سو ان کی جو لیب بنائی انہوں نے کہ ایران کا نام استعمال کر کے یہ چیز شامل کرنے کہ ایران اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائے اس پہ کچھ ان کے ساتھ جو غادرو بھی لڑ جائیں گے ہمارے ساتھ ان کے مل جائیں گے پاکستانی بھی متاثر ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جتنی بھی میڈیا کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایران کے سٹیٹ میڈیا سے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو رہی یہ سارے وہی ویب سائٹس اور چینلز ہیں جن پہلے بھی ڈس انفرمیشن پھلاتے رہی جن کا وہ پورا واقسری واسطہ والا پور نیٹورک یاد ہوگا اب دوسری طرف افغان طالبان نے ان کا دنیا کا پہلا جو ویزا جاری کی ہے وہ ویزا ایران کے صحافی کو حامد حدیان کو جاری کی ہے تو یہ پروپاگنڈا وہیں توڑ گیا دم اگر ایسا ہوتا وہ دیتی ہی نا اس کو ویزا بدقسمی تھے لیکن پاکستان میں بھی کچھ لوگ جانے ان جانے میں ان کے ساتھ مل رہے ہیں اب جیسے لال مسجد آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب ہیں انہوں نے ابھی کہا جی کہ افغان طالبان نے جو عمل کیا یہ جو محرم کے دنوں میں ان کے جھنڈے دوبارہ لگا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مطلب وہ آپ کیا کریں پھر قواریت کیوں پھیلارے ہیں مولانا صاحب مولانا فضل اور ایمان جو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام انہوں نے بتا کہا کہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں انہیں فورا تسلیم کرنے سے ویسے ماضی میں مولانا صاحب کا بیان ہمیشہ مختلف ہے افغان طالبان کنہوں نے مخالفت کی دھڑا دھڑکی اور مولانا صاحب کی اب جیت تے کر ان کے رویہ بدل گیا ہے ان کے احمد شاہ مسعود سے بڑے چہتہ لکار تھے وہ بھی کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں سب کو پتا ہے لیکن تمام یہ سہسدان اپنے اپنے انداز وہ محمود اچھ ایک ذہی کے ذرا یاد کریں اور محسن داوڑ وغیرہ یہ تو گدے کے سین کی طرح غائب ہو چکے ہیں اگر کسی کو ان کی تلاہ ہو تو مجھے بتائیے کہ وہ جو کہتا تھا اٹک تک سارا افغانستان کا اس میں جائے گا اٹک تک کدر ہیں وہ ذرا سب پتا گئے کہ اشرف غنی کے ساتھ ہی تو نہیں نکل گئی ہے بھی بارال انشاءاللہ کے لئے آپ کو ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹس دوں گا کچھ اور اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں جو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ویڈیو لبی ہو جائے گی اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ